ازر نامی جو شوٹر ہے وہ اس جگہ کا رہنے والا تھا پارٹ میٹس میں ریڈ بھی ہوا پولیس بھی آئی جو ازر پٹ اورف ناجی باٹہ ہے وہ یہاں سے فرار ہو چکا تھا پرنسیپال کو بھی حراست میں لیا گیا ان کے شوہر کو بھی حراست میں لیا گیا ان کے سی ڈی آر میں نمبر آئے کر جو ازر نامی ہے اورف ناجی باٹہ اس کے روابط گلی ہے اور یہ ساتھ میں رہائش ہے اور یہ اپارٹمنٹس ہیں ناظرین تیفی باٹ کے بنوائی پہ حملہ کرنے والا مارنے والا مبینہ طور پر ازر نامی جو شوٹر ہے وہ اس جگہ کا رہنے والا تھا یہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان اپارٹمنٹس میں ریڈ بھی ہوا پولیس بھی آئی اور یہاں پہ جو اوپر والے فلور ہیں وہاں پہ پولیس پہنچی اور کچھ شواہد بھی کٹھے کیے گیا کچھ فیملیز کے لوگ جہاں مقیم تھے ان کے بارے میں بھی معلوم کیا گیا اور جب سے جوید باٹ کے مر کا واقعہ ہوا ہے شوٹر جو ازر پٹ اور ناجی باٹ ہے وہ یہاں سے فرار ہو چکا تھا اور اس اپارٹمنٹس میں تالے لوگے گئے تھے اور اس کے بعد جب شوٹر کی نشاندہ کی گئی پتہ چلا سی ڈی آر میں ڈیٹیل آئی اور اس کے بعد پولیس نے یہاں پہ ریڈ کی اور یہاں سے اس سے پہلے سارے لوگ فرار ہو چکے تھے یہاں سے انہوں نے کوئی شواہد کٹھے کیے لوگوں سے پوچھ گچ کی اس کے بعد شوٹر تک پہنچے اور وہاں سکول تک بھی پہنچے جو بچوں کا سکول ہے جہاں پر شوٹر اپنے بچوں کو صبح چھوڑنے جاتا تھا اور شام کو ایوننگ کے ٹائم دوپیر کے ٹائم جب چھوٹی ہوتی تھی لینے جاتا تھا پرنسیپل کو بھی حراست میں لیا گیا ان کے شوہر کو بھی حراست میں لیا گیا کیونکہ ان کے سی ڈی آر میں نمبر آئے کہ اس شوٹر جو عذر نامی ہے اورف ناجی باٹر اس کے رابطے تھے وہ پرنسیپل کے ساتھ پرنسیپل کو جب حراست میں لیا گیا جو پوچھ گچ کی گئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو شوٹر ہے اس کے بچے کی جو بیٹا ہے اس کی فیض جو ہے وہ چار ماہ سے ادا نہیں ہوئی تھی اور اس کے لیے وہ رابطے کر رہا تھے تاظرین یہ گلی ہے اور یہ ساتھ میں رہائش ہے اور یہ اپارٹمنٹس ہیں اور یہاں پہ بلائی منزل میں کہا جا رہا ہے کہ شوٹر کی رہائش ہوتی اور جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے شوٹر جو تھا وہ فرار ہو گیا یہاں پہ تالے لگا کے بھاگ چکا تھا اب شوٹر تک کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس پہنچ چکی ہے کچھ ذرا یہ بھی بتا رہا ہے کہ شوٹر گرفتار ہو چکا ہے یہاں پر پولیس آئی تو پولیس کو تالے لگے ہوئے ملے اور پولیس کو کچھ لوگوں سے انہوں نے پوچھ گچ کی اور معلومات کی اس کے بعد سے شوٹر یہاں کہتے ہیں کہ نظر نہیں آیا اس سے پہلے جبکہ سکول میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے لانے کے لیے شوٹر لوگوں کو نظر آتا رہا عذر نام کا اب پولیس اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے کب تک اس کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس اپنی جو ہے انفرمیشن شیئر کرتی ہے وہ تو ابھی ٹائم آنا باقی ہے اب یہ آپ کو بتایا کہ یہ شوٹر کی اس ان اپارسمنٹ میں رہشتی یہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا اور کچھ شواہد اکٹھے کیے ناظرین یہ کرشن نگر اسلام پورا کا علاقہ ہے اور یہاں پہ ہی کہا جاتا ہے کہ عرصہ دراز سے شوٹر عذر نامی جو تھا وہ رہش وزیر تھا